اسلام علیکم نمشکار سنسریہ کالن گوڈیبننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بیجا فرائے جی ہاں اور آج ہم جو ہے جیسے آپ جانتے ہیں کیا سنڈے ہے تو میں نے سوچا چلو ذرا نیوز تو ہوتی ہی رہتی ہے لیکن نیوز کے علاوہ ہمیں ہم کچھ آج کل آپ کو معلوم ہے کچھ ٹاپک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے ٹاپک بھی اٹھائے جائیں جن کے اوپر بات کی جائے اور جیسے ابھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسیو سمٹ تھی اور اس میں کئی کنٹریز کے جو لوگ تھے وہ آئے تھے جس میں کہ بھارت بھی شامل تھا اور وہاں سے ڈاکٹر جے شنکر جو کہ ان کے فورنڈ منسٹر ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جے شنکر بھی پاکستان آئے تھے اور اسلام آباد دو دن کے لیے ان کا یہ وزٹ تھا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان پاکستان کے لوگ بلکہ ہر کنٹری کی طرف سے ہی دیکھا جا رہا تھا اور لوگ اس میں خاص طرح کا انٹرسٹ لے رہے تھے کہ ڈاکٹر جے شنکر آئے ہیں تو ہندوستان پاکستان کے درمیان کیا کوئی بات ہو سکے گی کیا ہندوستان پاکستان کے بارے میں کوئی بات ہو پائے گی حالانکہ یہ بات تو بہت پہلے ہی ڈاکٹر جے شنکر کی طرف سے کہہ دی گئی تھی کہ وہ آ تو رہے ہیں لیکن وہ ہندوستان پاکستان ریلیشنز کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے اور یہاں تک ہم نے نوٹس کیا یا ہم لوگوں نے نوٹس کیا ہماریاں کے لوگوں نے تو انہوں نے یہ بات نہیں کی اور انہوں نے بھی ڈاکٹر جے شنکر سے بالکل کوشش نہیں کی کہ ہندوستان پاکستان ریلیشنز کے اوپر بات کرنے کی کوئی کوشش پاکستان کی طرف سے بھی نہیں کی گئی جو کہ ایک اچھا سٹیپ تھا وہاں پر جی طرح طرح کی آہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ بہت زیادہ ڈیکوریشن کی گئی تھی پورا اسلام آباد جو ہے ویسے تو لوگ ڈاؤن چل رہا تھا اور ہر طرف کنٹینرز یا کنٹینر سٹی بنا دیا گیا تھا نہ کوئی بہر آ سکتا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا نہ مارکٹس بھی بنتی ریسٹورنٹس بھی بنتے ہر طرح کا جو بزنس تھا سکول کالیج یونیورسٹی سب کچھ جو تھا دو دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا بلکہ تین دن کے لیے مکمل طور پر بند تھا یعنی منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے سٹی میں پورے اسلام آباد میں ڈیکوریشن کر دی گئی تھی لائٹس لگائی گئی تھی کئی دوسری طرح کی ڈیکوریشن کی گئی تھی آہ تمام کنٹریز جو ایسیو سمٹ میں شرکت کر رہی تھی ان کے فلیگز لگائے گئے تھے اور آہ چاہے اس میں چائنہ ہو بھارت ہو رشیہ ہو پاکستان ہو سبھی کے خلاق جو تھے وہ لگائے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ سمٹ تھی یعنی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ کنونشن سینٹر میں یہ آہ تمام چیزیں جو تھی وہ کی گئی تھی لیکن میڈیا کے لیے پاک چائنہ فرنڈشپ سینٹر رکھا گیا تھا جہاں پر تمام آہ کنٹریز کا میڈیا جو تھا وہ وہی پر موجود تھا پاکستان سمیت صرف پاکستان کی طرف سے پی ٹی وی ایک ایسا آہ ٹی سینٹر میں جا کر اور وہاں سے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا اس سمٹ کی اور اس کے بعد جو لوگ پاک چائنہ فرنڈشپ سینٹر میں موجود تھے وہ وہی سے اس ٹیلی کاسٹ میں سے ہی اپنے حساب سے اس فٹیجز کو اس نیوز کو لے کر اپنے اپنے چینلز تک پہنچا رہے تھے اور یہ کام دو دن چلتا رہا اور اس کے بعد جس دن مین ایونٹ تھا مین سمٹ تھی یہ سارا کام کر کے اور جب ختم کیا گیا اس کے بعد ہی جو ہے وہ لوگ جانا شروع ہوئے اور جس کی جو کنٹری تھی وہ وہاں کو روانہ ہوئے باک چائنہ فرنڈشپ سینٹر جہاں پر کے ڈیکوریشن کچھ اس طرح سے کی گئی تھی جو باہر کا ایریا تھا وہاں پر خاص طور پر ڈیکوریشن ایسے کی گئی تھی کہ وہاں پر ایسے سٹینڈز سے لگائے گئے تھے جہاں پر جو بھی کنٹری تھی اگر پاکستان ہے تو پاکستان کی جو سب سے مشہور بلڈنگ ہے یا کوئی ایسا ایریا جو یا کوئی ایسی چیز جو کہ بہت زیادہ لوگ پہچانتے ہوں دیکھا ہوں انہوں نے وہ لگائی گئی تھی اسی طریقے سے پاکستان ہو بھارت ہو چائنہ ہو یا جو بھی دوسری کنٹری تھی ان سب ہی کے لیے جو سٹینڈز لگائے گئے تھے باہر ڈیکوریشن کی ہی میں بات کر رہی ہوں تو وہ اس طرح سے لگائے گئے تھے کہ ہمیں پتہ لگے کہ جی یہاں پر جو ہے اس جگہ کو اس طرح سے ڈیکوریشن کیا گیا تھا اور وہ سٹینڈز جو تھے وہ ہر جگہ کے الگ الگ کنٹریز کے تھے اور ان میں کوئی نہ کوئی بلڈنگ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ دکھائی گئی تھی جسے دیکھ کر آپ کو فوراں ہی اس کنٹری کا پتہ لگ جاتا تھا یا سمجھ آ جاتی تھی کہ اچھا یہ فلانی کنٹری ہے یا یہ رشیا ہے یا یہ بھارت ہے بھارت کے لیے جو بلڈنگ دکھائی گئی تھی وہ تھا تاج محل جیاں اور نہ جانے کیوں ہو سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا میری بات اچھی نہ بھی لگے لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ جب میں نے وہ تاج محل والا سٹینڈ دیکھا یا تاج محل کی پکچر دیکھی یا فوٹو دیکھی میں نے وہاں پر لگی ہوئی تو مجھے خیال آیا ہے کہ آخر ہم تاج محل سے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہم آخر تاج محل کو ہی کیوں دکھاتے ہیں جب ہمیں بھارت کی بات کرنی ہوتی ہے یا اگر ہمیں کوئی ڈیکوریشن کرنی ہے ہمیں کوئی ایونٹ کرنا ہے کوئی سبمٹ کرنا ہے جس میں بھارت بھی آ رہا ہے آخر ہم لوگ میں یہی کہہ رہی تھی کہ آخر ہم لوگ اس مغل ایرہ سے باہر کیوں نہیں آتے آخر ہمیں کہیں بھی کچھ دکھانا ہوتا ہے بلکہ ہم کیا بھارت کے اپنے لوگ بھی شاید اسی زمانے میں رہ رہے ہیں جبکہ مغل آئے تھے اور اس کے بعد کئی سو سال جو مغل کے حکومت رہی تھی وہ بھی شاید اسی میں جی رہے ہیں انہی کو گلوریفائی کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے تاج محل بنایا تھا تاج محل جو بنایا تھا اس میں یعنی آہ مزدور جو تھے وہ ہندوستانی تھے اس میں سیمنٹ بجری مٹی شیشے جو کچھ لگا وہ سارا سریعہ وریعہ سب کچھ ہندوستانی تھا جو زمین تھی وہ ہندوستان کی تھی جنہوں نے بنایا وہ ہندوستانی تھے جنہوں نے ڈیزائن کیا وہ ہندوستانی تھے لیکن جب اس کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ہندوستان کا نام تو کہی نہیں آتا کہا جاتا ہے جی مغلوں نے بنایا تھا جی مغلوں نے کیسے بنا دیا سارا کچھ تو بھارتیوں نے بنایا تھا اور اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی مغل آئے تھے اور مغل کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے تاج محل بنایا تاج محل سے آگے ہم آنے کی کوششی نہیں کر رہے یہ وہی مغل ہے نا جنہوں نے آنے کے بعد کئی مندر توڑ دیئے کئی گردوارے توڑ دیئے کئی لوگوں کی ریلیجن چینج کروا دیئے تلوار کے زور پہ جو ہمیں اب پتہ لگا ہے یا بتایا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کے انہوں نے مسلمان بنایا اور انہوں نے جو ہے مغل جو ہیں وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دی وہ ہندوستان میں جو لوگ رہتے تھے ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے گئے ان کی بھوموں کو اٹھا کے لے گئے اور زبردستی ان کے ساتھ شادیاں کی زبردستی ان کے ریلیجن چینج کروا ہے یہ مغلی تھے جنہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اور دھرا دھمکا کر اور تلوار کے زور پر ریلیجن چینج کروایا تو پھر اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے یا تو انہوں نے سب کچھ نہ کیا کوئی مجھے بتا دے کہ نہیں جی مغل تو بہت اچھے تھے انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا نہ انہوں نے مندر توڑے نہ انہوں نے گردوارے توڑے نہ وہ بہو بیٹیوں کو اٹھا کے لے گئے نہ انہوں نے ریلیجن چینج کروا ہے لوگوں کے اور نہ ہی انہوں نے لوگوں کو دھرا دھمکا کے تلوار کے زور پہ جو ہے لوگوں کے ریلیجن چینج کروایا ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو پھر تو میں مان جاؤں کہ ٹھیک ہے آپ اس کے بعد گلوریفائی کیجئے آپ تعریفیں کیجئے مغلوں کی اور کہیں جی بڑے اچھے تھے انہوں نے وہ آگئے تھے تو ہماری تو قسمت بدل گئی اور بہت کچھ ہوا یعنی کہ اب اگر انہوں نے سب کچھ کیا تھا جو میں کہہ رہی ہوں اور اگر نہیں کیا تھا تو پھر تو خیر مجھے بتا دیجئے کہ نہیں کیا تھا تو میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں گی لیکن اگر انہوں نے سب کچھ کیا تھا تو اس کے بعد ان کو ایسے بتانا اب ہماری ابھی جیسے جو میزائلز کے نام رکھے جاتے ہیں وہ بھی ایسے رکھے جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں مغلوں سے جا کے جڑتے ہیں ہم خود کو مغلوں کی ہی کوئی اگلی پچھلی اور پتہ نہیں کون سی پیڑی یا کوئی جنریشن مانتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ شایدہ مغلوں کی اولاد ہے یہ اور بات ہے کہ مغل جو ہیں وہ جب آئے تھے تو میرا خیال ہے وہ اندوستان میں جو لوگ تھے وہ ان کی اولادوں میں سے نہیں تھے اور جب وہ گئے تھے تب کوئی رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو وانا ایسا کچھ نہیں تھا مگر بار اللہ ہمارے ابھی بڑا پاکستان کی تو مجھے سمجھ میں آتی ہے بڑا گلوریفائی کیا جاتے تو انہوں نے جب یہ ڈیکوریشن کی گئی اسیوں کے لیے تو وہاں پر جب بھارت دکھایا گیا ہر جگہ جہاں پہ بھارت دکھانا مقصد تھا یا بھارت دکھانا چاہیے تھا یا دکھانے کی ضرورت تھی تو تاج محل ہی دکھایا گیا کیا بھارت میں اور کچھ نہیں ہے اگر تاج محل نہ ہو فور ایک منٹ کے لیے گر ہم سوچیں کہ تاج محل نہیں دکھانا کوئی اور ایسی جگہ ہمیں دکھانی ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ہندوستان ہے کیا ہندوستانیوں سے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا کوئی اور بیلڈنگ نہیں ہے کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے کوئی بریج کوئی ٹاور کوئی سمندر کوئی شہر کچھ تو ہوگا نا جس کو کہ دیکھ کر آپ کہیں کہ ہاں یہ ہندوستان ہے کیونکہ ہماریاں تو ہم جی لاہور میں ہم منارے پاکستان دکھا دیتے ہیں کراچی میں جو ہے وہ ہم منارے کا قائدہ ازم کا مزار دکھا دیتے ہیں اور اسلام آباد آتے ہیں تو فیصل موسک دکھا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئیٹا جاتے ہیں تو مسٹر جناہ کا گھر دکھا دیتے ہیں کچھ اور چیزیں دکھا دیتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان ہے لیکن جب ہندوستان کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے وہ سوائے تاج محل کے کچھ اور کیوں نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا مطلب ہمیں یہی لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم کسی اسلامک سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے اسلامک سٹیٹ رہیے اور مغلوں کی حکومت رہیے اور ہمیں سوائے تاج محل کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان کا مطلب ہے تاج محل اور تاج محل کا مطلب ہے ہندوستان اور یہ وہی مغلیں جنہاں میں بتا رہی تھی آپ کو جیسا کہ کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ جب تاج محل بنایا تو اس میں جائے زمین ہو وہ بھی ہندوستان کی مزدور بھی اندوستان کے ڈیزائن بھی اندوستان کا بجری سیمنٹ سریہ شیشہ جو کچھ اس میں استعمال ہوا سب کچھ اندوستان کا اور اس کے بعد کریڈٹ لے کے چلے گئے کون مغل یہ تو مغلوں نے تخلیق کیا ہے تو مغلوں کی بنایا ہوا ہے تو یہ چیز یہ تھوڑی کنفیوزنگ ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اندوستان میں اور پاکستان میں ایکسپورٹس بیٹھے ہوئے ان کو اس چیز کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے اور اپنی جو نئی جنریشن ہے اس کو ضرور پتہ ہونا چاہیے یا بتانا چاہیے کہ اصل میں کیا کچھ ہے اور ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی انہیں پتہ ہو کہ مغل جب آئے تھے تو انہوں نے کیا کچھ کیا تھا اور اب ہم مغلوں کو گلوریفائی کرنا ان کی واوا کرنا ان کی تعریفیں کرنا بند کر دیں تو ہی بہتر ہوگا اس لیے کہ لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا ہے وہ کسی ڈاکوں کی طرح آئے اور انہوں نے پورا اندوستان لوٹ لیا ان کے مطلب جتنا کچھ تھا اندوستان میں چاہے سونا تھا چاہے ڈائمنڈ سٹیج کچھ بھی تھا یا جو بھی چیز تھی وہ ساری لوٹ کے وہ چلے گئے اور ہم یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ان کی تو اتنی حکومت رہی جی انہوں نے تو بہت سال حکومت کی ہاں تو ٹھیک ہے تلوار کے ذور پہ حکومت کر لی ہوگی انہوں نے میں کب انکار کر رہی ہوں لیکن اب تو بس کر دیں نا اب تو وہ چلے گئے اب ابھی ہم پھر انگریزوں کے بارے میں بھی پھر ایسے ہی بات کریں کہ جی انگریزوں نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے تھے اب یہ اگر دیکھا جائے تو کئی جگہ تو ریلوے ٹرائک اور کیا کچھ انگریزوں نے بنایا تھے لیکن ہم ان کی بنائیوی چیزیں تو نہیں رکھاتے ہم یہ نہیں بتاتے کہ جب انگریز آئے تھے انہوں نے کئی سو سال جب دو سو سال تقریبا جب انہوں نے حکومت کی ہندوستان کے اوپر تو انہوں نے کیا کچھ بنایا انہوں نے ریلوے ٹرائک بھی بنائی تھے اور بھی بہت سے چیزیں بنائی دی اب پاکستان میں کراچی میں اور کئی جگہ پہ تو ابھی تک ہماریاں تو وہ فلائی آورز اور پول تک وہی بنے میں چل رہے ہیں جو انگریزوں نے بنائی تھے باقی تو جو ہماری لوگوں نے بنائی تھے وہ تو بڑی جلدی گر جاتے ہیں اور اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح کا کام کرتے ہیں تو پھر ایسے ہوتا ہے جو مضبوط اگر کوئی چیز رہ گئی ہے چاہے کوئی بلڈنگ ہو چاہے کوئی بریج ہو چاہے ریلوے ٹرائک ہو یا کچھ بھی ہو پاکستان میں اگر کوئی چیز ٹکی رہ گئی ہے تو ہمارے بڑے بزرگ تو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی بیٹا یہ تو انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوئے اس وجہ سے چل گیا اگر ہم نے بنایا ہوتا تو ختم ہو گیا ہوتا تو پھر انگریزوں والی چیزیں بھی دیکھا ہے انگریزوں نے جو بنایا ہندوستان میں وہ بھی دکھا دیا کریں صرف اور صرف تاج محل ہی کیوں ہمیں ہر جگہ ہر وقت تاج محل ہی کیوں دکھایا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ چیز مجھے شکایت صرف پاکستان والوں سے نہیں یہ ظاہر ہے ہمیں تو عادت ہے اس طرح کے لوگوں کو یا اس طرح کی چیزوں کو ہم جو بڑا چڑھا کے بتاتے بھی ہیں تعریف بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اسی کی بات کریں لیکن ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی کم تو نہیں ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی مغلوں کی ایک طرح سے تعریفیں ہی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بات ایسے ہو جائے کہ کسی نے اپنے بچے کا نام تیمور رکھ لیا یا کچھ رکھ لیا تو بڑا غصہ آنے لگتا ہے کہ بھئی ایسے کیسے تیمور نام رکھ لیا تو بھئی آپ اس کو یا تو آپ ایک طرف ہو جائیے نا یا تو آپ ان کا انہیں سپورٹ کیجئے یا آپ انہیں سپورٹ مت کیجئے ایک طرف تو آپ مغلوں کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں بار بار ان کے تاج محل کی تعریفیں کر کے بار بار یہ بتا کر کے ان کے بادشاہ جو تھے وہ کیسے رہا کرتے ہیں تو ان کے اوپر آپ موویز بناتے ہیں اور اس کے بعد کہ جی وہ ایسے چلے جا رہے ہیں اور بڑا لوگوں کا خیال کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک طرف تو آپ یہ positive image خود دیتے ہیں اس کے بعد آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ آئے تھے تو انہوں نے لوٹ لیا تھا پورا اندوستان وہ آئے تھے تو نہیں وہ تو ہماری بہو بیٹیوں کو ٹھا کے لے گئے تھے تو بھئی کوئی ایک بات کریں نا یہ confusing قسم کی statement جو ہے نا وہ مد نے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی کہنا کہ جی تاج محل جو ہے وہ تو مغلوں کا کارنام ہے جبکہ سب کچھ تو آپ کیا سے انہوں نے استعمال کیا یا تھا کہ مزدور بھی کیا وہ کہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے نہیں وہ اندوستان کہی تھے جنہوں نے کام کیا تھا جو کاریگر وہاں پہ کام کر رہے تھے جو ورکرز تھے جنہوں نے تاج محل بنا کے کڑا کیا تو وہ سب تو ہو گئی تھا اور اور تاج محل کیا ہے یعنی جس شہنشاہ نے وہ تاج محل بنایا اس کی پتہ نہیں چوتھی پانچھویں چھتی ساتھویں کونسی بیوی تھی کہ جس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے یاد میں اس نے تاج محل بنا دیا یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد اس نے کئی شادیاں اور کی تو مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون سا ٹریبیوٹ وہ پیش کر رہا تھا اپنی چھتی ساتھویں نوی بیوی کو کہ جس کے لیے اس نے تاج محل بنا دیا اور اب ایسے کہا جاتا ہے جی بڑی محبت تھی تو تاج محل بنا کے کھڑا کر دیا تو یہ کونسی محبت ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ پاکستان میں ہی غلط نہیں پڑائی گئی ہسٹری کے کئی جگہ پر ہندوستان میں بھی غلط ہی پڑائی گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس طرف بھی سوچیں اس طرف بھی دیکھیں کہ آپ پاکستان کو تو آپ لوگ دس باتیں بول لیتے ہیں کہ دی آپ لوگوں نے ہسٹری غلط پڑائی ہے آپ کیا ہیروز جو ہیں وہ غلط ہیں آپ کے ہیروز جو ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو لوٹ لیا جنہوں نے ہندوستان کے ٹکڑے کر دی ہے جنہوں نے ہندوستان کو نقصان پہنچایا لیکن دوسری طرف آپ لوگ خود بھی انہی لوگوں کو جو ہے انہی انہی کے اوپر ایسی بوویز بھی بناتے ہیں انہی کے بارے میں ایسے بات بھی کرتے ہیں اور انہی کے لیے تعریفی تعریفیں ہی تعریفیں جو ہیں وہ سننے میں آتی ہیں تو پھر پاکستان ایسا کیوں نہ کرے پاکستان تو ظاہر ہے کہ اسلامی اسٹیٹ ہے تو ہمیں تو اس طرح کے مغل شوگل جو ہیں وہ ان کو تو ہمیں تو اچھے ہی لگیں گے لیکن ہندوستان والوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی اپنی کوئی اور پہچان بھی ہونی چاہیے جیسے سیو ٹائپ کی کوئی اور ہو جائے اور پھر دوبارہ سے آپ کیا سے لوگوں نے آنا ہو اور اس کا حصہ ہو ظاہر اس کے لیے آپ انکار تو نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل فورم کے اوپر کوئی بات کی جا رہی ہے اور پاکستان اس میں حصہ لے رہا ہے اور پاکستان کی باری آ ہی گئی ہے کہ پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے تو ڈیفنیٹلی اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان ہوسٹ کرے گا تو اس وقت جب ڈیکوریشن کی جائے گی پورا شہر سجائے جائے گا اور بتایا جائے گا جگہ جگہ پہ بورڈ لگا کر کہ جی اندوستان بھی آ رہا ہے اور فلانی کنٹری بھی ہے فلانی کنٹری بھی ہے رشیا بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو اس وقت اندوستان کا جو بورڈ ہے اس کے اوپر کیا ایک بار پھر ہم تاج محلی دیکھیں گے یا پھر اندوستان کی کوئی اور پہچان بھی ہے جیسا میں نے کہا کہ کوئی اور بلڈنگ ہوگی کوئی اور کوئی کوئی ٹاور بنایا ہوگا کچھ تو بنایا ہوگا کوئی ریلویسٹریشن بنایا ہوگا کوئی چیز ترسی بنائی ہوگی نا آپ لوگوں نے جس کو کہ دیکھتے ہی لوگ پہچان جائیں کہ جی یہ ہندوستان ہے ٹھیک ہے نا یا دیلی گیٹ یہ وہ جو گیٹ آف انڈیا یا کہلاتا ہے نا گیٹ آف انڈیا شیط کہتے ہیں آ یا پھر آ اسی اسی طرح کی کوئی اور جگہ ہوگی جس کو کہ آپ لوگ کہہ لیجے کہ ہندوستان کی پہچان ہوگی تو وہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے اس کو بھی لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اس بارے میں بھی ناولیج ہو اور لوگ اپنے آپ کو جب آگے سے کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو خاص طور پر پاکستان میں تو لوگ جو ہیں وہ اس کو تاج محل کے علاوہ بھی انڈوستان کی جو باقی پہچان ہے اس کو دکھا سکیں کوئی خیر اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم جو ہے وہاں پھر رام مندر تو نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ تو ہماری امانہ کر دیا جائے گا کہ نہیں ایسے کیسے رام مندر دکھا دیا اور رام مندر کی اس طرح سے پہچان نہیں ہے اور یا پھر یہ کہ ہم ریلیجن کو بیچ میں لاکر ہم نہیں دکھا سکتے تو ہمیں کوئی ایسی ہی اگر ویسے میرے خیال سے تو اگر ہم تاج محل دکھا سکتے ہیں تو ہم رام مندر بھی ہمیں دکھا لینا چاہیے اس لیے کہ تاج محل بھی ایک طرح سے ایک ریلیجیس ٹچی اس کے اندر آتا ہے مگر کہ کوئی نہ کوئی اور جگہ ہوگی اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ مجھے تو کم از کم اچھا نہیں لگا to be very honest میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا تاج محل کیوں دکھا رہے ہیں لوگ ہندوستان میں کچھ اور نہیں ہے کیا تو بارال آج میں نے سوچا کہ میں اس چیز پر بات کروں باقی ایسیو میٹنگ جو ہے ہو گئی اور لوگ اب پوچھ رہے ہیں کہ جی اس میں سے کہ کیا نکلا کیا ملا تو جی اس میں سے نکلا کبوتر ٹھیک ہے اور وہ اڑ گیا ہے اور یعنی کہ کچھ نہیں ملا اور کچھ ملنا تھا بھی نہیں اگر وہ پاکستان میں ہوتی وہ سمٹ تھی یعنی کہ یا کسی اور کنٹری میں بھی اگر ہوتی تو وہاں بھی یہ ہوتا جو پاکستان میں ہوا ہے یعنی کہ سب لوگ آتے ملتے بیٹھتے کھاتے پیتے بات کرتے اور اپنی اپنی کنٹریز کو واپس چلے جاتے اگر آپ باقی بھی چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ جو ڈیفرنٹ سمٹس ہوا کرتی ہیں کبھی جی ٹوئنٹی ساری ہاں جی ٹوئنٹی اور کبھی کیا کبھی جی سیون کی یا کچھ بھی اس طرح کی جو ہوتی ہیں اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے سب لوگ ملتے ہیں کسی نہ کسی ایشیوز کے اوپر بات کرتے ہیں ڈسکیشنز ہوتی ہیں اور ایک دن دو دن چار دن کے بعد اپنی اپنی کنٹریز کو چلے جاتے ہیں تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان میں ایسیو کی سمٹ ہوئی ہے اور اس کے فوراں بعد کوئی چھوٹکار ہونے شروع ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا یہاں پر بھی وہی ہوا ہے کہ تمام کنٹریز کے لوگ آپس میں بیٹھے انہوں نے بات کی انہوں نے ڈسکیشنز کی انہوں نے جو ٹاپکس تھے یا یا جو ایجنڈا تھا اس کے اوپر بات کی اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا اس لیے کہ جب ساتھ بیٹھیں گے بات کریں گے اس کسی چیز کو ڈسکس کریں گے تب ہی کوئی حل بھی نکل ہی آئے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی آہ پوائنٹس دیئے گئے جو بھی باتیں کی گئیں وہ کسی ایک کنٹریز کا ایشو نہیں تھا وہ وہ کئی کنٹریز کے ایشوز میں سے تھا یہ نہیں تھا کہ اگر ٹیررزم کی بات کی گئی ہے تو آپ کہیں کہ نہیں صرف پاکستان کو کہا جا رہا ہے اگر ایکسٹریمزم کی بات ہو رہی ہے تو صرف پاکستان کو کہا جا رہا ہے نہیں یہ چیزیں پاکستان میں ہیں لیکن یہ چیزیں کہیں اور آہ کنٹریز بھی ایسی ہیں جو ان چیزوں کو فیس کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ سبھی لوگوں کو جو جو بھی آہ کنٹریز ان چیزوں کو یا ان پروبلمز کو فیس کر رہی ہیں ان سبھی کے لیے اور آہ ڈسکریشن کے ذریعے یہی پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ کوئی کہہ رہا ہے کون سے نئے آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں اور کیسے ان پرابلمز میں سے نکلا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے آئی تنگ کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ میٹنگز لیکن یہ سمجھنا کہ اس کے فوراں ہی بعد سارے ایشو سالو ہو جائیں گے اور سب لوگ جو ہیں وہ ایک دم جیسے کہتے ہیں نا چمتکار پہ چمتکار ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا لیکن ایک چمتکار ضرور ہوا ہے اور وہ یہ کہ ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آئے اور دو دن کے وزٹ پہ اور بہت اچھے سے ان کی ان کا خیال رکھا گیا اور واپس جاتے ہوئے بھی ہستے مسکراتے گئے اور انہوں نے جا کر اپنے ملک میں یعنی کہ بھارت میں جا کر انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اگر وہی پریس کانفرنس ایک یہاں بھی کر لیتے تو شاید ہمیں بھی ان سے ملنے کا موقع مل جاتا اور ایک سیلفی تو بنتی ہی تھی مگر کہہ کوئی بات نہیں پھر کبھی صحیح ہمارے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ ڈاکٹریزیشن کر آئے تھے اور وہ اچھے سے یہاں پر رہ کر اور گھوم پھیر کر اب اپنے ہم بیسی کے اندر ہی سمجھ لیجئے کہ گھوم پھیر کر اور وہ واپس اپنے دیش بھارت پہنچ چکے ہیں اور آئی ویش کہ کچھ نہ کچھ آگے اچھا ہی ہو کچھ پوزیٹیو باتیں ہوں اور دونوں کنٹریز کے بیج میں جو ٹینشن ہے وہ کم ہو اس لیے کہ اس وقت کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ان ٹینشنز کو نہ پاکستان اور نہ ہی ہندوستان اور بہت ضرورت ہے ہمارے کے عام پبلک کو جو عام سٹیزنز ہیں ان کو کہ ان کے لیے جو ہے دونوں کنٹریز کے جو لیڈرز ہیں وہ کوئی ایسا رستہ نکالیں جس سے دونوں جگہ امن ہو یہاں سے میں چلتی ہوں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو